کیسا میرا نصیب میں رخصار جسے سروت چودری اپنے ڈرامے میں جو ہے وہ کاسٹ کر لیتی ہے اور اسے 80 لاکھ کی اماؤنٹ کا ایگریمنٹ بھی کر لیتی ہے کیونکہ جب وہ رابیہ سے پوچھتی ہے کہ رخصار کے جو کہ رائٹر کا کردار اس ڈرامے میں کر رہی ہے اس کے کتنے سینس ہیں تو رابیہ یہ بتاتی ہے کہ ان کے تقریباً 300 سے 400 کے قریب سینس ہوں گی تو جو سروت چودری ہے وہ رخصار سے یہی کہتی ہے کہ اتنے سینس کے تمہارے 80 لاکھ روپے ہی بنتے ہیں اور 20 لاکھ روپے وہ اس کے اکاؤنٹ میں سینڈ بھی کر دیتی ہے رخصار جو ہے وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے فائنینشل پروبلمز بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ 3-4 سال شعبز سے غائب رہنے کی وجہ سے اس کی شہرت بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سے اسی وجہ سے شعبز میں قدم رکھنا چاہتی ہے اور اس ڈرامے میں کام کرنا چاہتی ہے جو کہ سروت چودری اور اقرار چودری مل کر بنا رہی ہیں اور جس ڈرامے کی جو رائٹر ہے وہ رابیہ ہے اور اس ڈرامے میں رخصار کا کردار جو ہے وہ رائٹر کا ہی ہے اس کے بعد آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ رخصار جو ہے وہ اقرار چودری کے کھار رات کے وقت آئے گی اور اس نے نائیٹی ڈریس بھی پینا ہوگا اقرار چودری جب رخصار کو اس حالت میں دیکھے گا تو بہت زیادہ حیران ہو جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم یہاں پر اس وقت اور اس حالت میں یہاں پر رخصار جو ہے وہ اقرار چودری سے ہی اہم کہے گی کہ آپ کا ویٹ کر رہی تھی ورنہ اس وقت تک تو میں سوچ چکی ہوتی تو اقرار چودری بہت زیادہ حیرت سے رخصار سے پوچھے گا کہ میں کوئی سمجھا نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ رخصار کا کیا مقصد ہے اقرار چودری سے رات کے اس وقت ملنے کا اس کے بعد اقرار چودری جو ہے وہ رابیہ کو فون کرے گا اور رابیہ سے رخصار کے سلسلے میں بات کرے گا تو رابیہ جو ہے وہ اقرار چودری سے کہے گی کہ دیکھرو اقرار میری رخصار سے کوئی پرسنل دشمنہ نہیں ہے کہ میں ہر جگہ پہنچوں اسے نیچہ دکھانے کے لیے یہاں پر اقرار چودری جو ہے وہ رابیہ سے کہے گا کہ اس میں نیچہ دکھانے والی کیا بات ہے رابیہ وہ تمہاری دوست ہے تم بات کر سکتی ہو میری دوست نہیں ہے اس لیے میں بات نہیں کر سکتا ہے بس اتنی سی بات تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ رخصار نے آخر اقرار چودری سے ایسی کون سی بات کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اقرار چودری جو ہے وہ اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے دوسری طرف جو جعفر ہے جو کہ رابیہ کا استاد ہوتا ہے اس نے گرچہ رابیہ کو منع کیا ہوتا ہے کہ تم یہ سکریپٹ لکھنا بند کر دو جو کہ تم روبی کی زندگی پر لکھ رہی ہو اور تم یہی چاہتی ہو کہ روبی کی زندگی کو اپنے مطابق تم ریسائٹ کرو کہ آگے کیا ہونا ہے اگرچہ رابیہ جو ہے وہ اپنے استاد جعفر کو بہت زیادہ سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں صرف روبی کی تقدیر کی کہانی لکھ رہی ہوں لیکن جو جعفر ہے انہوں نے بہت زیادہ منع کیا ہوتا ہے رابیہ کو کہ تمہیں یہ سکریپٹ لکھنا چھوڑنا ہوگا اس نے کافی زیادہ کام کر لیا ہوتا ہے اس سکریپٹ پر اور جعفر سر جو ہے وہ رابیہ سے یہی کہتے ہیں کہ جب روبی کو یہ پتہ چلے گا کہ تم لوگ اس کی زندگی پر ایک کہانی لکھ رہے تھے اور ریل لائف پر کہانی لکھ رہے تھے اور اس کی تقدیر پر تم لوگ کہانی لکھ رہے تھے تو اس پر کیا گزرے گی کیونکہ وہ بہت زیادہ ملسوم ہے یہاں پر رابیہ جو ہے وہ جعفر سر سے یہی کہتی ہے کہ میں نے اسی وجہ سے تو روبی کو آپ کے پاس پیچا ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ اس دنیا میں انسان کو کتنے زیادہ دھوکے کھانے پڑتے ہیں تو یہاں پر جعفر جو ہے وہ رابیہ سے یہی کہہ دیتا ہے کہ تم جیسے لوگ جو ہیں وہ دھوکے کھاتے ہیں جو کہ دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہو رابیہ جو ہے وہ اپنے استاد جعفر کی یہ پات مانے سے انکار کر دیتی ہے اور روبی کی زندگی پر جو سکریپٹ اول لکھ رہی ہے اسی طرح لکھتی رہتی ہے اور آخر کا روبی کو بھی اس کا پتا چل ہی جاتا ہے کیونکہ روبی جو ہے وہ روتے ہوئے رابیہ سے یہی پوچھے گی کہ آپ کے ڈرامے کی ہیروائن روبی کیوں ہے اور آپ کے ڈرامے کا پروڈیوسر اقرار کیوں ہے یہ سب کیا ہے رابیہ سیس یہاں پر رابیہ جو ہے روبی کے موں سے یہ بات سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی اور روبی سے یہی کہے گی کہ میں تمہیں سمجھاتی ہوں روبی اب دیکھنا یہ ہے کہ رابیہ جو ہے وہ اس سیچویشن کو کس طریقے سے ہنڈل کرتی ہے اور روبی کو جب یہ پتا چلے گا کہ رابیہ اور اقرار نے مل کر اسے دھوکہ دیا ہے اور اس کی زندگی پر وہ لوگ کہانی لیک رہے ہیں اور ڈراما بنا رہے ہیں تو روبی پر کیا گزرتی ہے کیونکہ اسے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ شاید رابیہ اور اقرار اس کے ساتھ مخلص ہیں اور اقرار اسے واقعی محبت کرتا ہے اگر اقرار روبی سے محبت کرتا بھی ہے لیکن روبی جو ہے وہ رابیہ سے یہی کہتی ہے کہ شاید وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے لیکن رابیہ جو ہے وہ روبیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی اور اسے کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے اقرار تم سے واقعی محبت کرتا ہے اور جس طرح وہ تمہیں ستاتا رہا ہے پہلے اب تم بھی اس کو اسی طرح کی طریقے سے ستا سکتی ہو تو روبی جو ہے وہ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اقرار کو بہت زیادہ تنگ کرے گی اور اسے اپنے سارے بدے لے گی اور اس کو ستائے گی اور اقرار جو ہے وہ روبی کے اس رویے سے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے لیکن اب جبکہ روبی کو یہ بات پتا چلے گی کہ اقرار چودری اور رابیہ جو ہیں وہ دونوں مل کر کس طریقے سے اس کی زندگی پر ایک کہانی لکھ رہے تھے ایک ڈراما جو ہے وہ بنا رہے تھے تو ان پر کیا گزرتی ہے اور جب اقرار اپنی ماں سروت چودری سے روبی کے سلسے میں بات کرے گا کیونکہ وہ اب روبی کو پسند کرنے لگیا ہے اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا سروت چودری جو ہے وہ اپنے بیٹے اقرار کی اس خواہش کا اترام کرتے ہوئے اقرار روبی کا رشتہ تے کر دے گی یا کی نہیں کیونکہ سروت چودری نے اقرار کے لیے باہر ملک میں دوبائی میں ایک لڑکی پسند کی ہوتی ہے جو کہ کافی زیادہ امیر ہوتی ہے بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہوتی ہے اور اس نے اقرار کی جو آیا ہے جسے وہ دادی کہہ کر بلاتا ہے اسے یہی کہا ہوتا ہے کہ میں اسے لڑکی کو اپنی بہو بناؤں گی اور اقرار کے لیے وہ لڑکی میں نے پسند کر لی ہے جبکہ اقرار ادھر روبی سے محبت کرنے لگیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سروت چودری جو ہے وہ روبی کو اپنی بہو کی طور پر ایکسیپٹ کرتی بھی ہے یا کی نہیں اور روبی کا یہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا وہ اقرار کے ساتھ شادی کی حامی بھرتی بھی ہے یا کی نہیں یا پھر یہ سب کچھ جاننے کے بعد کہ اس کی زندگی کے ساتھ اقرار چودری اور رابیہ کس طریقے سے کھیل رہے تھے اور کس طریقے سے اس کی زندگی پر ایک کہانی بنا رہے تھے تو وہ روبی جو ہے وہ اس بات سے دل پر داشتہ ہو جائے گی اور اقرار چودری کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دے گی اور رابیہ کے ساتھ بھی وہ کافی لڑے جھگڑے گی اس بات کو لے کر تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہے گی یہ ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب